پکی نوکری دو مہنگائی کے مطابق تنخواہیں بھی بڑھاؤ سرکاری ملازمین بھی مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی اور تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ پاکستان وابڈا پیغام یونین کا دوسرے روز بھی وابڈا ہاؤس کے باہر دھرنا الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزشن کی معاتلی کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ سیول سیکریٹریٹ کے ملازمین کی بھی اعتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نعرے بازی شہر میں ادھم مچانے والے تین سو ڈاکو لاہور پولیس کے لیے درد سر بن گئے ٹاپ تین سو ڈاکووں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرس لاہور نیوز نے حاصل کر لی ایس ایس پی آپریشنز مستان سرفیروز کہتے ہیں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں پنجاب پولیس اب خود تبدیل ہونا چاہ رہی ہے جس پولیس سے شکوا تھا اب لوگ اس پولیس کی تعریف کریں گے تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکز قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کا پولیس خدمت مراکز کے حوالے سے تقریب سے خطاب سڑکوں پر بچوں سے لے کر بھیگ مانگنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ محکمہ داخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن متعارف کروا دی شہری بھیگ مانگنے والے بچے دیکھیں تو ون ون ٹو ون پر فوری کال کریں ایڈیشنل سیف سیکرٹری داخلہ اور چیئر پر سن چائل پروٹیکشن بیرو کی زیرست دارت اجلاس میں فیصلہ اور شناکتی کارڈنا دکھانے پر علاج سے انکار کیوں کیا محکمہ صحت نے اے ایم ایس ڈینٹرل ہسپتال ڈاکٹر محمد شفی کا تبادلہ کر دیا محکمہ صحت کا ملازم مسعود اپنی اہلیا کے ہمراہ ہسپتال آیا تھا مسعود نے عملے کے ساتھ بدتمیزی کی ہسپتال انتظامیہ کا محقص موسیقی